السلام علیکم دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث کے مطابق دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد بھی ایک بڑی اور اہم نشانی ہے دجال سے مراد اس شخص کی ہے جس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں اور اس کی انتہا درجے کی خدا دشمنی پر تمام انبیاء کا ہر دور میں اجمع رہا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے مسلم احادیث اور روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ دجال کا خروج اعراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس دعویٰ کے سبب پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر دے گا وہ ایک آنکھ کا حامل ہوگا یا پھر کانا ہوگا اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا جس کو صرف مومن یا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی دیکھ پائیں گے اس کے ماننے والوں میں زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے وہ اپنے ماننے والے افراد کی ایک فوج تیار کرے گا اس فوج کے ساتھ وہ خانہ کعبہ پر یلغار کرنے کا قصد کرے گا مگر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے اس حملے کو ناکام بنا دیں گے دجال کے دور حکومت کے چالیس دن نوے انسانی پر چالیس صدیوں جتنے بھاری ہوں گے چالیس دن کے اس دور حکومت کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے خدای کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا ہی میں جنت اور دوزخ بھی بنا لے گا جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دہکائی گئی ہوگی اپنے ماننے والوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا اور ناماننے والوں کو آگ میں ڈال دے گا دجال اپنی خدای کے ثبوت کے طور پر مردوں کو زندہ کرے گا بارش برسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت کو چھوڑ کر اس کی یعنی دجال کی پوجہ کریں جو لوگ اس کے اس مطالبے سے انکار کریں گے ان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چہل قدمی کرے گا اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا مگر جب وہ انکار کر دیں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی دوزخ میں ڈال دے گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کے خروج اور اس کے اروج میں عورتوں کا کردار بھی نہایت اہم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی التبرانی فی الاؤسط اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں چچی بہن بیوی اور بیٹی کو اس در سے باندے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں التبرانی فی الاؤسط رجال السحی جبکہ دجال کے لشکر میں بھی عورتوں کو ایک نمائی حیثیت حاصل ہوگی یہاں تک کہ دجال کی اسپیشل سیکیورٹی ایک عورت ہی ہوگی جس کا لقب لعیبہ ہوگا ابو سعید خدری کہتے ہیں دجال جہاں پر بھی جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لعیبہ نامی عورت اس سے قبل وہاں پر جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کے نتائج سے خبردار رہو کنزل آمال جلد چودہ صفحہ نمبر 602 فطن ابن حماد صفحہ نمبر 151 اور آج یعنی موجودہ دور میں دجالی قوتوں کی جانب سے عورتوں کو تباہ کرنے کے لیے بے شمار مہمات کا آغاز ہو چکا ہے کبھی ویمن ایمپاورمنٹ کے نام پر تو کبھی میرا جسم میری مرضی کے نام پر آج عورتیں امور خانہ داری انجام دینے میں شرم محسوس کرتی ہیں سڑکوں اور بازاروں میں اپنے جسموں کی نمائش کرنا انہیں آزادی کا احساس دلاتا ہے موجودہ معاشرے میں تہذیب کی قدریں مسمار ہو چکی ہیں یہاں پردہ کرنے اور اپنے گھروں میں رہنے والی لڑکیوں کو بنیاد پرست انپڑ اور گوار سمجھا جاتا ہے جبکہ کاسمیٹکس میں لپی پتی نیم برہنہ عورتیں آج محذب ترین طبقے کا پرچم ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں عورت جس چمک دمک کو اپنی آزادی اور خود مختاری سمجھ کر اس کی جانب دوڑی چلی جارہی ہے وہ دراصل ایک جال ہے جس سے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سیکڑوں سال پہلے آگاہ کر چکے ہیں اس جال میں پھسنے والی عورتیں ہی دجال کی محبت کا شکار ہو کر اس کے لشکر کا حصہ بنے گی ہم عورتوں کی آزادی کے مخالف نہیں لیکن عورتوں کو بھی آزادی اور بے حیائی میں امتیاز کرنا سیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کیسی سجدھج نہ دکھاتی پھرو سورہ احزاب آیت تیس عورتوں کا اصل میدان عمل ان کا گھر ہے ان کا حقیقی کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں انہیں اخلاق و عدب سے آراستہ کریں اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں بلکہ افراد سازی کے سیاک میں اس سے بڑا کام اس دنیا میں ممکن نہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نہ صرف اس فتنے سے خبردار کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت کو اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی ہے ترجمہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا صحیح مسلم 809 دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کی طاقت عطا فرمائی آمین ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے